بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈینٹس آج کا جو سائنس سے ریلیٹڈ ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے الیکٹرک پاور ٹھیک ہے الیکٹرک پاور کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری الیکٹرک اپلانچز ہیں بجلی سے چلنے والے چیزیں ہیں وہ چونکہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ کسی وائر میں سے گزار رہا ہوتا ہے تو جب الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ کسی وائر میں سے گزار کر کسی اپلائنس تک پہنچتے تو اپلائنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس الیکٹرکل انرجی کو کسی اور فارم آف انرجی میں کنورٹ کرتی ہے تو یعنی اس کا جو ریٹ ہے اسے ہم الیکٹرک پاور کہتے ہیں تو الیکٹرک پاور کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے دیکھیں الیکٹرک پاور is the rate at which a device converts an electrical energy into another form of energy کہ جس ریٹ پر کوئی یعنی device یا الیکٹرک اپلائنس جو ہے الیکٹرکل انرجی کو یعنی کسی اور فارم آف انرجی میں کنورٹ کرتی ہے وہ ریٹ جو ہے الیکٹرک پاور کہلاتا ہے اور اس کا جو یونٹ ہے وہ وارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو اس کا جو میجر یونٹ ہے یعنی لارج یونٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں کلو وارٹ اور ٹھیک ہے کلو وارٹ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بیلز ہوتے ہیں ان میں جو یعنی ہم پورے مہینے کے اندر یعنی one month during one month جو ہم الیکٹرک الیکٹرک پاور جو ہے یا الیکٹرک سٹی جتنی یوز کرتے ہیں اس کو الیکٹرک پاور یا کلو وارٹ اور کلو وارٹ اور کی صورت میں جو ہے وہ شو کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی one کلو وارٹ اور جو ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے one یونٹ کے ایکول ہوتا ہے یعنی جتنے کلو وارٹ اور جو ہے ہم انرجی پورے مہینے میں یوز کرتے ہیں وہ اتنے یونٹس کی شکل میں جو ہے یعنی ہمارا جو الیکٹرک بل ہے جو ہمیں شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ one کلو وارٹ اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں one کلو وارٹ اور ٹھیک ہے is the amount of energy used up when an electric appliance of thousand وارٹ work for اور one اور کہ ایک ہزار وارٹ والی جو electric appliance ہے یا بجلی سے چلنے والی کوئی بھی device ہے ٹھیک ہے یعنی ایک گھنٹے میں جتنا کام کرتی ہے اس کے دوران جتنی amount of energy جو ہے وہ use ہوتی ہے وہ one کلو وارٹ اور کہلاتی ہے ٹھیک ہے that is called one کلو وارٹ اور اب اس کے بعد ہمارا جو next topic ہے وہ ہے effects of an electric current اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ electric current جو ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ electric wire میں سے گزرتا ہے جب electric current جو ہے وہ کسی wire میں سے گزرتا ہے wire چھوکے conductor ہوتا ہے تو وہ heat up ہو جاتا ہے یعنی جب زیادہ heat up ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ glow کرنے لگتا ہے یعنی اس میں سے light بھی produce ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ devices جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں مختلف قسم کی جو electrical appliances ہیں وہ electric current کو مختلف forms of energy میں convert کرتی ہیں جس میں ہم مختلف electric appliance میں جو conversion of electrical energy ہوتی ہے other form of energy میں اسے ہم effect کا نام دیتے کہ electric current کا مختلف صورتوں میں کیا effect پڑتا ہے تو اس میں heating effect تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ heating effect میں یہاں پر میں نے toaster کی example لکھی ہے اور اس کے علاوہ electric iron یہ دو electrical devices ہیں جو بجلی سے چلنے والی devices ہیں اور جب current پاس ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ electrical energy کو heat energy میں convert کرتے ہیں جس کی وجہ سے toaster ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ electric iron use کرتے ہیں کپروں کو اس طرح کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کہ electrical energy کو heat energy میں convert کرتی ہیں یعنی toaster and an electric iron convert electrical energy into heat اس کے بعد دوسرا effect chemical effect of current اس میں میں نے example electrolysis کی بھی لکھی ہے اور اس طرح electro plating ٹھیک ہے electrolysis کیا ہے جس میں آپ کسی solution میں سے مولٹن state میں سے کسی compound کے یعنی اس کے solution یا مولٹن state میں سے جب electricity pass پروسس کو کہتے ہیں electrolysis اسی طرح electro plating کیا ہے کہ آپ electrolysis کے پروسس کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ precious metal کی layer جو ہے ایک common metal پر اس کی layer آپ چڑھاتے ہیں اسے کہتے ہیں electro plating ٹھیک تو یہ تھا chemical effect اور اس کی examples ٹھیک اس کے بعد magnetic effect of current یعنی current کا magnetic effect کیا ہوتا ہے کہ جب کسی conductor میں سے conducting wire میں سے current گزرتا ہے تو ارزی طور پر ایک magnet کا کام کرتا ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک current گزرے گا تو اس magnetic effect of current میں نے example لکھی electro magnets کی کہ اسی طرح یعنی وہ conductors جس میں سے جب تک current گزر رہے تو electric magnet کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو electric magnets یہ present ہوتے ہیں ہمارے ip جو air piece ہوتے ہیں telephone کے air pieces میں موجود ہوتے ہیں جو convert کرتے ہیں electrical energy کو electrical signal کو sound energy میں convert کرتے ہیں اسی طرح electric magnets یہ electric motor میں بھی use ہوتے ہیں electric motors میں بھی electric magnets استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ electrical energy کو میکنical energy convert کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے electric power کو study کیا اور اسی طرح chemical effects of current کو study کیا جس میں مختلف effects پڑھے یعنی current کے حوالے سے heating effect جس میں toaster اور electric iron کی لئے اسی طرح دوسرا effect ہم نے پڑھا chemical effect اس میں electrolysis or electro plating اس کے examples لیں اسی طرح magnetic effect میں elektro magnets اور اس کا use پڑھا تو یہ تھا آج کا ہمارا topic امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا اگر اس ٹاپک کے حوالے سے confusion ہو تو آپ مجھے میرے whatsapp number پر call کر سکتے ہیں thank you